ورنہ وہ آپ نے مشہور شیر نمہ مقولہ ہے شیریت کے میار پر میرے خیال میں تو پورا نہیں اترتا لیکن کوٹ کیا جاتا ہے کہ ترسم کے بقابہ نرسی اے رابی کی راہ کے تو می روی با ترکستان است اے رابی تم چلے تو ہو بیت اللہ کی طرف قصد کر کے حج کا ارادے سے لیکن مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تم پہنچ نہیں پاؤگے اس لیے کہ تم نے جو رستہ اختیار کیا ہے وہ مکہ کو نہیں جا رہا ہے وہ ترکستان کو جا رہا ہے تو ہر قدم منزل سے دور لے جائے گا اگر فکری طور پر قبلہ صحیح نہ کیا گیا ہو پہلے سے اس ساری تمہیدی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہم ٹھنڈے دل سے غور کریں یہ وہ موضوعات ہیں کہ جذباتیت کو ہم مسلط نہ ہونے دین معاملات میں ٹھنڈے دل سے علمی انداز میں اقل و فہم کی صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے ان پر غور کریں اور گویا یہ انوانات جو دیئے گئے یہ فکری قبلے کی درستی کے موجب ہیں ان پر آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ فکری قبلہ درست ہوگا اور اس کے بعد صحیح رفع پر عمل کرنے کے لیے راستہ ہموار ہوگا جبران خلیل جبران کا مشہور مقولہ ہے کہ اقل سے روشنی حاصل کرو اور جذبے کے تحت حرکت کرو منزل کا تائم کرنے کے لیے ٹھنڈے دماغ سے پہلے غور کرو تو صحیح راستہ کون سا ہے اصل منزل کون سی ہے اس میں جذبات کو ایک طرف رکھو لیکن جب منزل کا تعین ہو جائے اور فکر صحیح واضح ہو جائے تو اب جذبے کے ساتھ حرکت کرو ہمارے ہاں عموماً اس کے برقص روش اختیار کی جاتی ہے بڑے بڑے فیصلے جذبات میں آکے کیے جاتی ہیں اور جب اس پر چرنے کا مرحلہ آتا ہے تو اقل جو ہے وہ روک لیتی ہے چھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس لئے کہ اقل کا کام تو روکنا ہے بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق اقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی تو باہر کیف ہم اس دعا کے ساتھ آگے بڑھیں گے اللہم آرین الحق حقا ورزقنا تباعا وآرین الباط لباطن ورزقنا چنابا آمین یارب العالمین اب ہم اصل منزل کی طرف آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف راستہ ہمارا اس موضوع کی ایک تو جہت ہے جو بڑی وسیع ہے زندگی کے تمام معاملات میں تمام علمی اور عملی پہلوں کے حوالے سے راہ عمل کیا ہے ہماری معاشرت کیسی ہو سماجی اقدار کیا ہوں شب و روز کے معاملات کیسے ہوں اٹھنا بیٹھنا کیسے ہو معیشت کن بنیادوں پر ہو سیاست کیسی ہو عبادت کس طور پر کرنی ہے عدالتی نظام کیا ہو پورا لاحہ عمل زندگی کا ایک ذابطہ حیات درکار ہے تو ایک جہت تو یہ ہے راستہ ہمارا تو اس وسیع تر ڈائمنشن کے حوالے سے ایک سیدھا سا جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارا راستہ وہ ہے جسے قرآن نے صراط مستقیم قرار دیا جو عبارت ہے قرآن اور سنت دونوں کے مجموعے پر ہمارے لئے راہ عمل اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر معاملے میں معاشرت کیسی ہو اللہ اور رسول نے جو کچھ بتایا اس پر اطاعت کرو معاشرتی پہلوں میں جو رہنمائی دی ہے جو اوامر کہے گئے ہیں ان کو بجال آؤ جن سے روک دیا گیا ان سے رک جاؤ معیشت کی کیا بنیاد ہے اللہ اور رسول کی اطاعت اور یہ اثر میں قرآن اور سنت ہی کو اختیار کرنے کا دوسرا نام لیکن جس ترتیب سے یہ موضوعات ہمارے سامنے آئے ہیں رب ہمارا سے جو ایک گفتگو شروع ہوئی ہے اس تناظر میں اس کا آج کا جو موضوع ہے اس کا ایک معین مفہوم ہے ایک نسبتاً محدود سکوپ ہے وہ کیا ہے غالباً مجھ سے پہلے برادرم ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ بحیثیت مسلمان بحیثیت امت رسول امتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اہم ذمہ داری اس امت کو سونپی گئی یعنی شہادت عن الناس جس کا آخری مرحلہ اقامت دین ہے دین حق کو قائم و غالب کرنا وہ نظام قائم کرنا جو رب کی حاکمیت کے اصول پر استوار ہو جہاں پورا اجتماعی نظام قرآن و سنت کے تابع ہو جائے یہ جو ہمیں بتایا گیا کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے یہ مشن ہے یہ ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا راستہ کون سا ہے غلب و اقامت دین کی منزل کے حصول حصول کے لیے لاحے عمل کیا ہے اصل سوال یہ ہے جس پر آج ہمیں گفتوب کرنا ہے یعنی اس کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں طریقے کار کیا ہے لاحے عمل کیا ہے منحج یا منحاج کیا ہے جس پر چل کر ہم اس گول کو ایچیو کرسکیں اس راستے میں جد و جہود کریں کن اصولوں پر کس راستے پر ہمیں آگے بڑھنا ہے دیکھئے ملک کی تمام بڑی دینی جماعتیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک اصول پر ایک بات پر تو متفق ہیں کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے جس سے آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے چاہے سیاست کے اندر ہیں سیاست کے میدان میں ہیں یا سیاست سے باہر ہیں الٹیمیٹ گول تو یہ ہے کہ یہاں پر نظام خلافت قائم ہو جائے غلب اے دین ہو جائے شریعت نافذ ہو جائے کسی کا سلوگن ہے رب کی دھرتی رب کا نظام گویا ایک بات پر تو تقریباً اتفاق ہے اجماع ہے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے اسی کے لئے جماعتیں وجود میں آئیں لیکن یہ بڑا حساس موضوع ہے کہ اس کے لئے صحیح راستہ کون سا ہے یہاں اختلاف ما بھی نظام مسئلہ یہ ہے گویا منزل کم و بے شیک ہے لیکن منزل تک پہنچنے کے راستے جدہ جدہ ہیں ایک راستہ وہ بھی ہے جو تبلیغی جماعت نے اختیار کیا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہی واضح ہیں مجھے کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ان کا اپنے ایک طریقہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جب سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور عمل سالح پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس خود نظام بدلے گا اور واقعی اگر ایسا ہو جائے سب لوگ ہو جائیں تو پھر امید تو یہی کرنی چاہیے کہ پھر نظام بدل جائے گا پھر اجتماعی سطح پر بھی عمل سالح ہوگا کچھ جماعتیں وہ ہیں جو انتخاب کی بجائے کچھ جماعتیں وہ ہیں جو انتخابی سیاست کے بارے میں سمجھتی ہیں کہ آج کل اس منزل کے حصول کا راستہ واحد راستہ یہی ہے جمہوری انداز میں جد و جہود کرنا اور الیکشن پالٹکس کے اندر حصہ لے کر اوپر آ کر اور پھر دین کو قائم و غالب کر نانظام خلافت کو قائم کر لیکن کچھ جماعتیں وہ بھی ہیں جن کے خیال میں الیکشن پروسس جو ہے وہ درست راستہ نہیں ہے وہ منزل کی طرف نہیں لے جا رہا بلکہ کی راہ کے تو میروی با ترکستان است بلکہ اس کی بجائے انقلابی جد و جہود کا طریقہ جو ہے وہ درست راستہ ہے جو لوگ اس رائے کے حامل ہیں ان کے بھی کئی شیڈز ہیں ان میں کچھ وہ بھی ہیں جو براہ راست بلٹ کے راستے کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے راستہ انقلاب بیلٹ سے اٹھ کر سیدھے بلٹ کی طرف آنا کچھ وہ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ فوج کے اندر سے جو ہے وہ ایک کو کے ذریعے فوجی انقلاب کے ذریعے جو ہے اس منزل کے حصول کی جد و جھوٹ کی جائے ہمارے ہاں جماعت کام کر رہی ہے جس کا روطہ نظر یہ ہے بلکہ وہ انٹرنیشنل لیول کی جماعت ہے پاکستان میں ابھی آئی ہے آپ میں سے اکثر اس سے متعارف ہوں گے لیکن ایک راستہ وہ ہے جو آپ کو بالو میں تنظیم اسلامی ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم نے شاید خیال ہمارا صحیح ہے یا غلط ہے لیکن اپنی دانست میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راستہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا وہ ہے تو انقلابی راستہ لیکن وہ مسلط اسادم کا مرحلہ تو آخر میں آتا ہے شروع میں تو جہاد بالقرآن کے مرحل ہیں ان مرحل کو اسی ترتیب سے اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھنا اب اتنے مختلف طریقے کار ہیں منزل ایک ہے وہاں تک پہنچنے کے راستے یا کم سے کم وہ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں لوگوں نے اختیار کر رکھیں ہم گرر ہے